دنیا تے آیا کوئی تیری نامی سال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامی سال دا میں لب کے لیاواں کتوں میں لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نامی سال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامی سال دا تیری نامی سال دا کوئی حساب نہیں تو تے کتے تیرے نامی سال دا جواب نہیں تیری نامی سال دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتے تیرے نامی سال دا جواب نہیں ہوراں تو روپ وڑے ابے شیب لال دا ہوراں تو روپ وڑے ابے شیب لال دا میں لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نامی سال دا تیرے نامی سال دا مکہ رین والیاں مدین جان والیاں مدین جان والیاں تیٹے کھان والیاں تیٹے کھان والیاں سیدے لان والیاں تیرے پاچوں تکے آنو کوئی نہیں سنبال دا تیرے پاچوں تکے آنو تیرے باجوں دکیانوں کوئی نہیں سبال دا میں لبکے لیاں وانکی تھوں سونا تیرے نال دا دنیا تی آیا کوئی تیرے نامی سال دا اللہ جلال 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 جلل و آزمشانہو و آتمبرانہو و لا الہ حیرہ کیم دو سنا دروت ختمالنبئا pushing действительно دروت ختمالنبئا بدفاہ حبیب قبریا نبی مقر doing رخ شاید معزب دور جسم جسم اسراد دلال جناب حیرت محمد فام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہِ گوھر بارتی اندر حدیتن توفت ناقیدتن بیش کرنے تو بات 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 معزیس آمین حاضرین حفیقِ مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس متحر بارگاہ در دروت و سلام پڑھنا بڑھئے برکتاں تے بڑھئے رحمتاں تا سباپر ذریعہ ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمان ہے ایک فرشتہ میرے اجپال تے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمتِ عالیہ اندر حاضر ہو اور حاضر ہو کردیل اجپال کا اللہ تعالیٰ نے میں فرشتے نو ایک نتاقت آتا فرمائی دے کہ آسمان دے اکتے کتنے ستارے نے میں انہا ستارے آدھا شوار کرسکنا بارش بستی ہے جتنے کترے آسمان کو برستے نے اللہ نے میں انہوں انہی طاقت دیتی ہے کہ میں انہا کترے آدھا گن سکنا سمندر تے پانی تے کتراتا شوار میں کرسکنا رے تے زباد جتنے ہی نے زمین اندر انہا دا شوار میں کرسکنا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نو مجھ فرشتے نو اتنی طاقت دیتی ہے دنیا دے اندر جتنے درخت نے انہا درخت نا دے جتنے تنے نے انہا تنیا ہوتے جتنے پتے لگے نے اللہ تعالیٰ نے اندی طاقت دا کتے کہ میں انہا پتے آنو بھی گن سکنا فرشتہ اے حضورتی خدمت اندر اے نگلنا کا اظہار کر لے ہے میرے رجبال پہ کریمہ کا نے مشکرا کے فرمایا ہے فرشتے دست سینا ایک گلدہ جواب دے ارز کردے آقا کس کلدہ جواب دے میرے آقا نے فرمایا فرشتے دست کوئی ایسا وقت بھی ہے کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ دنیا نہیں کر سکتا فرشتہ ہتھ بن کے ہتھ جوڑ کے ارز کردے سونا ایک وقت ایسا ہوتا ہے ایک گھڑی ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ میرے گنن دی تاکت جواب نہیں چھڑ دی میرے لجبال تکریم آقا نے فرمایا فرشتہ اوہ پیڑا وقت دے کڑی گھڑی ہے کڑی گھڑی ہے کہ تیرے گننے کی طاقت جواب دے شڑ دی میرے لجبال تکریم آقا نے کی دو پچھے آقا تے فرشتہ روک کردے آقا کی دو دنیا دے مدر تو آقا کوئی غلام وڑی ذات کے درود پڑ دے سبحان وڑی ذات کے درود پڑ دے تے میرا رب رب دے اتیجنیا رحمتان دیا بارشاں فرما دے آقا ہر چیز میں گن سکنا ماں انا رحمتان دا شبار میں نہیں کر سکتا جڑیاں درود پڑ دے تران اللہ ٹوڑ دے امتی امتی نازل کی سبحان کیوں نہ کی یہ اوڈی ذات کے ہر وے لے پھل چڑ دے درودان دے صد چرچہ میرے مائیدہ پیاشام سحر اللہ 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 حضرات محترم پچھلے جمعے میں یہود و نصارہ دیا سادشان اوہ میں قرآن و حدیث دے زیمن اندر سمجھے رکھنی حسن کہ اسلام دے کتنے بڑے دشمن آج بھی فلسطین دے حوالے دے نال گفتگو ہو نہیں اسرائیل دی تاریخ یہودیاں دی تاریخ اوہ توانو دسنی اندیم بکاریاں حریب کاریاں کانو اوہ دسنیاں کتنی ظالم ترین قومیں اور اپنے پایاں فلسطین آلیاں دینا یک جہتی تا اظہار کرنا ہے حضرات محترم تقریر شروع ہو گئی حضرت عبراہیم مالکہ صلی اللہ دو پتر صلی اللہ کہ نیسان گل میں پچھلی تاں دھرا لگا تھا گل دی سمجھ آجے اسے سیرے تو کردنے حضرت عبراہیم مالکہ صلی اللہ دو پتر ایک حضرت اسحاق علیہ السلام ایک حضرت اسماعید علیہ السلام ایک حضرت اسحاق علیہ السلام یہ پچھلی عمر ملین اور یہ بڑا طبیل باقیہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام علیہ السلام تے یقوب علیہ السلام تے پتر سن بارہ کنے سن بارہ کنے پتر سن جی گل تو ہن تو ہن دا جانا ہے جانا ہے میں نے پتہ لگے کہ سمجھ آ رہے یہ کنے پتر سن بارہ حضرت یوسف علیہ السلام دے گیارہ پائیس سن آپ پاک دے بارہ بارہ دن تے اونا جنے گیارہ سن ایک دا نام یہودہ یہ نام سی یہودہ تے علماء لکھتے ہیں کہ اے جنے یہودی نسل ہے یہودی نسل ہے یہ یہودہ تو گفرے چل پہی انہ نے ایسی بدترین قوم لی انہ ظالمانے پہلے انہ تے بڑے ظلم و ستم ہوئے بڑے ظلم و ستم ہوئے اور اللہ انہ تے بڑیان نواد شاد شاد بڑا انہ تے فضل کی اللہ فرمان دائے قرآن ایک جگہ نہیں کئی جگہ تے تذکر ایتے ساڑے مسلمان چل لیں انہ پتہ نہیں علاکہ انہ داستان قرآن میں پہلے بیان بکتی پھر مسلمان تمبیم انہ نے خود کی تے اللہ تعالی نے خود تمبیم کی تے ایمان والے خبردار یا ایو اللہ دینا من ایمان والے یا لات تخضل یہ نصار او اے جڑے عیسائی نہیں تمبیم یار نہیں صرف جب اس فلانہ فلانہ اللہ کی فرمار ہے تے جید d نصار اور یا یہ ہوتی تے نصر نہیں تو آڈے دوست نہیں ہو سکتے اللہ فرما ہے ہے بیک ہو تو سی جو رب نے فرمایا تو انہوں سچ نظر آئے گا ایک دوسرے دے یار لیکن ٹوارڈے یار ٹوارڈے خیر خواہ ٹوارڈے ایک دوسرے دے یار نہیں ایک دوسرے دے یار نہیں ایک کنے کے آئے ہیں کسی مفسر یا کسی محط سی نہیں کیا ہے ناکہ قرآن شما پارا کھولو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک ٹوارڈے دوست نہیں ہو سکتے ٹوارڈے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہاں ہاں ایک دوسرے دے خیر خواہ نہیں ہو سکتے اینا دی بڑی لبی تاریخ ہے اللہ تعالیٰ ایک جنا فرما ہے جا بنی اسرائیل لزگو نعمتی انتی انام کو علیکم اے بنی اسرائیل اسرائیل یہ حضرت یکوب علیہ السلام لکب 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 لک نبوت کیاں نبوت وہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کو بعد حضرت اسمائیل تک حضرت اسمائیل تکریبا تکریبا حضرت عبرہیم تو تکریبا چار ہزار سال بعد میرے دیترے لکھ بال لکھ سے بلا گیا چار ہزار سال بعد اور اس سے پہلے کے نبوت جو ساری حضرت ابراہیم کے اولاد اندر ہی چلتی رہی ہے یہ یہودی سن سارے یہودی تینہ سن اندر ہی چلتی رہی ہے حضرت عساق علیہ السلام تو بعد یقوب علیہ السلام پھر حضرت یوسف اس سلسلہ چلتا گیا ہے اور انہم اس گلتا بڑا تاثب کہ نبوت ساڑھے کو رہی ہے کہ نبوت ساری شروع تو ساڑھے کو ابراہیم علیہ السلام ساڑھے کو رہی ہے تاثب اور انہم غصہ کہ مسلمان نے جیدے انہم نبوت ساڑھے اور انہم نے تورا اندر حالہ کہ انہم نے نشانی ساری پڑی ہیں اللہ قرآن اندر اللہ دین آتینا ہم کتاب یاری پر حکم آیا اللہ فرمان دے اہل کتاب نے یہ ہوتی تھی نسلانی اے تو انہم یہ پہچان دے جس طرح پیو پتر نو پہچان دے ہزارہ دے مجمع ہوئے ہزارہ دے مجمع ہوئے تے اس مجمع دے اپنا پتر بٹھا ہو تے کیا باپ پتر نو نہیں پہچانے ہزارہ دے مجمع ہوئے اس طرح باپ اپنے پتر نو پہچان لیندہ ہے ہزارہ پتر چاہدے ہم دے اور باپ ہزارہ پتر نو پہچان لیندہ ہے ہزارہ لوگ کا بچان لیندہ ہے اپنے پتر دے انتحاب کر لیندہ ہے ایسے طرح اللہ فرمان دے اے جی رہی ہوتی تھی نسلانی نے نا اے اللہ دے نبی نے ایج پہچان دے جس طرح باپ پتر نو پہچان دے اللہ دین آتی نا ہم کتابہ یاری ہوتما یاری ہوتما ایج پہچان دے اللہ اپنے ہی بیدو فرمان رہا تُوسرا پارا پارا فرمایا سونا اے جی رہی ہوتی تھی نسلانی نے نا ایج پہچان دے تو انہوں جس طرح باپ پتر نو پہچان دے لیکن کیے کہ مردے کیوں مردے سوال سے لے کہ انہوں نے چدرہ ہٹ رہا ہم ہو جانا انا دا مدیرہ پر ختم ہو جانا ہے او جڑی نبوت چلیسی حضرت ابراہیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ست سر ہزار امپیاں انا تو چل دے چل دے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تو اقتطام ہویا پھر جناب عیسیٰ تو پنج سو سال بہت تیرے میرے حیرت لیا کیا ہے پھر انا نو پتا جی اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے تے نشانی مستیر سیا آپ نے نامی دیسیٰ علیہ وسلم بعد سورہ اپنا 28 ماں پراہ کھول کے بھو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تسریہ بھی کہ لوگ کو بس انہ آنا لے میرے بعد انہ آنا ہے انہ دا نام احمد ہوئے گا انہ دا نام احمد ہوئے گا آپ نے ساری نشان نامی دسیا لیکن اس کے باوجود قوم اپنے نرید نکال نہ رہی میرے کریم تلج پالاکہ دے پردادہ حضرت حاشی مجھے نور نبی چلتا چلتا کل آیا نا انا نمارن دی کوشش کی تھی او بچ گئے پھر حضرت عبداللہ مطلبتے انا کئی دبا ملے گئے پھر او بچے پھر حضرت عبداللہ کئی جگہ ہزارت عبداللہ لیکن اللہ نے کہو کہ نور نبی دنیا دی آنا سکتا کنا دی سرک اللہ نے کہا اراد پر آئی اس واضح تھی ہمیشہ توں اسلام واضح تھی تعصبی رہے ہمیشہ اور ایسی ظالم قومیں انہ نے صرف سانو تکلیف کیتی انہ نے اپنے نبیوں میں تھوڑا جاؤا سارا انہا ٹائم نہیں تھوڑا جائے انہا تارہ تارہ نگر جرا بیان کیتا گیا انہا نینہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تکلیف کیتی انہیں گلے چوری چوری اللہ نگلنہ کر دے چوری چوری اللہ نگلنہ کر دے تے سانویں بکھاؤ نا کلہ ٹوڑا راپے آئے آئے تے اسی بکھنا چندے انہا بڑی زیادت کی تیاب نا چندو میرے نال کیا لیکن یہ سنگ جانے یہ بڑی ہٹت درم کومسی آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ زیدہ بڑی پر دے پردے پچھے رہے تکلنا کرنا ہے تے ذرا سامنے کلنا بکھا آہا قرآن پڑھا پڑھا اللہ اکبر کبیرہ بار 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 اسرار پر کرنے اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ میں نو دیکھنے کوئی عیب نہیں ہے لیکن نیرے پیارے نبی تیرے اندرین میں طاقت نہیں ہے میرے جلوے ویگ سکے تیرے اندرین میں طاقت نہیں ہے کہ میرے جلوے ویگ سکے میرے دو دو آخر کار آہ آہ بار بار ربی آرینی اوزر علیہ ربی آرینی اوزر علیہ اردنے مولا بار بار کہنے لے بار بار اسرار پر کر دے دے یا اللہ کو جیتے کرم فرما کو جیتے خرار دے دے کو جیتے کرم فرمانا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے فرمایا میں نہیں تو نہیں اللہ دا قرآن کبیرہ امام فقر دی قرآنی لکھ دے دے اللہ نے اپنی تجلی دا سوئی دے گنارے دا کروڑوں سا کوئے دور پہاڑ دے سکے اللہ نے فرمایا میرے میں پہاڑ دے کھنائی اگر پہاڑ اپنی دگا دے سلامت رہا تے سونیاں پھر دیر کا دیر ہے کنڈلا دے آگے سامنے آگے پردے اٹھا دے آگے کنڈلا دے آگے آخر کبیرے دو دو فلم بجل بجا رب حول جاون اللہ نے چوہی پہاڑ دے جلوہ سٹیانا قرآن کہنے گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت موسیٰ لگی شرط و سلام شالیہ دینہ بات آگے مجد تے جلے گے چالی تے چالی بندے مر گئے چالی تے چالی بندے مر گئے اور میرے دوستہ اے اے رہے کتنو جملہ دے لگا ماں حضرت موسیٰ قلیم نے روکے عرض کی فیالہ تیرا دیدار چھئی جائے بار بار کیا تیرا دیدار چاہیے جائے اتنو موسیٰ علیہ کی سرط و سلام نے دیدار منگے آئے میرے لجپال نبی نو دیدار خود کروایا جا رہے ہیں اور پھر ایک برا نہیں اٹھارہ ہزار سال اٹھارہ ہزار سال او ادنا دا پردہ ہٹا کے او ہاں ہاں بھی میرے دوستہ میرے رب نے اپنے پندے خاصنوں قریب کی تا اپنے لجپال کے قریبہ کا میرے تیرے لجپال کے قریبہ کا اللہ نے سمن ایک کھلار کے اٹھارہ ہزار سال تک نا اکجب کیے نا اکجب کیے میرے پتر لجپال نبی نے رب دیکھ قدرت جلوے عوض شایع نشان وے کھیتے او میرے بلیا ایک مسیح اللہ دا قریبہ ایک مسیح اللہ دا حمیبہ پھر کہہ لگے کہہ لے نا کہ حضرت جبرین کا یوں آنا جانا حضرت جبرین کا یوں آنا جانا اور گے تالیبوں مطلوب کا حضرت جبرین کا پھر کہہ لے نا جانا اور اور ہے رب کا حضرت جبرین 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 کا اپنے ربنوں کیسا نوکھانا چاہتے ہیں اِنَّا لَرَلَا اللَّهَ نَا اِنَا رُکْهَا آپ نے فرد دعا کی تیار اللہ عزید پر کر دینے اللہ نے من صلو بہتار پکیا پکایا جنبت خانا آخر کار آخر کار کھانا کچھ دے رہنا خادا بات کالے گا جی نہیں اپنے ربنوں کا مِن بَقْلِحَا وَقِثَّائِحَا وَخُومِحَا وَعَدَسْبِحَا وَبَسْلِحَا کوئی مسور کی دال ہو جے کوئی ساز ہو جے کوئی پیاز ہو جے کوئی گنڈے شنڈے شنڈے اللہ نے کیسا نوئی دے ساڑھے کور نہیں روز روز کھانا کھاتا ہے دیکھو 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 پھر ازت میں مسائلہ کی سازت تنگ آگئے اپنے کہا اللہ تست دست دن لدی ہوا آتنا آتنا ہوا خی ہوا خی انہوں حیاریں دی تو انہوں جنتی کھانا پر بجھلے تسیلے ایک حقیر دنیا دیگھا پھر اپنے جواب دی پھر جناب پھر انہوں ایسا لباس میں دس انہوں تون دی ضرور لباس نے کون دی ضرور تنسی پھین دی وہ اپنے آپ کے سافر ہو جائے ایسا لباس انہوں نے ہزتا گیا لیکن اس قوم پھر عزت راس راس اس قوم نے اخر کار اتھو تک لکھے کہ انہ نے انبیاء دو ٹکڑے کی آرہے ہیں دی نبیان کی دی آرہے ہیں دی اپنے نبیان کی دی نزال نزال اور پھر لوے دیا کلیان انہوں نے اجسمت اسلام لوے دیا کنگ یا انہوں نے نبیان اجسمت اسلام اتنی ظالم کی دی آخر کار 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 سال سلام کو اکنا کزن تھا چاچی دے پتر نے اپنے چاچی ایک نے چاچی دے پتر نمار دی دی دونے رال کے ماریا کار اس وقت ماریا جنہیں ماریا سی نبیان مدعی بن کے حضرت حضرت علیہ السلام پھول آ گیا جس وقت آیا کہ کیا لگا چاچی مڈین وں کیسے مار چڑھا کہ کاتل دس گڑھا آپ نے فرمایا اللہ دی بار دی اللہ ایک قاتل پہ پچھ دی ایک ایک گائے لیا کیا آپ فرما جاؤ گائے لیا کیا اللہ فرمایا کہ گائے لیا کیا لیا جائے لاش خود زندہ ہو جائے اور اپنی قاتل نام خود دس گی او جس وقت انہوں کیا نے فرمایا قال اتت خز نا وضو دوسی سارے نا مز آق آق ا Barn آق مز زالم میں اپنے رب کو پناہ مگ لیا پاغل 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 اچھا پھر ایک روتے نہیں حضرت موسی علیکس علیہ السلام ازمان باست پھر بار بار سوال کر دے رہے گائے گائے کی لی سی اگ بن ش رہ دا ایک تھوڑا با ایک بڑا نیت کے سالے بندہ سی وہ فوتوں لگا تو وہ دا بچہ اللہ چھوٹا سی بیٹا چھوٹا سی انہیں فوتوں سے پہلے ایک کو دیکھو گائے دا بچہ سی چھوٹا گائے دا بچہ سی ایک کو دا اپنا بیٹا سی ایک گائے دا بچھڑا چھوٹا گائے دیجئے مادہوں دیئے ہیں انہیں وہ بچے نونا جنگل سے اندر چھڑ کے تھے انہیں اللہ دی امانتیں کر چھڑے ایک قرآن دی تکچیر ہے انہیں ارض کی تیاللہ اے گیڑا بچہ ہے نا میرا بیٹا چھوٹا ہے وہ اللہ نے سوال نہیں سکتا انہوں سوال نہیں سکتا اس واسے میں عوض بالغ ہوں تک تیری امان وچھ رکھنا ہوں انہوں میں تیری امان وچھ رکھنا ہوں اور اس وقت صفوت ہو گیا اپنی بیوی انہوں نے مسئل کر دیتے فراں فراں جنگلتے میں اپنے بیٹے دی امانت گائے نے اتھے رکھیا ہے یہ دو بڑا ہو رہی تھی انہوں کہنا ہے اتھے جا کے انہوں لے بیٹا سی نہیں ہے وہ بڑا فرما بردار سی انہیں مانی خدمت کرنی رات میں یہ تنہی سینکسی ہے رات میں تنہی سینکسی ہے ایک حصہ خدا دی عبادت کر دائیں ایک حصہ نوافل پڑ دائیں ایک حصہ خدا دی عبادت کر دائیں ایک حصہ میند مزدوری کر دائیں تے دوسرا حصہ ماں دی خدمت کر دائیں ماں دی خدمت کر دائیں ماں داتا پیدا رہے بڑا فرما بردارے ماں دی ضرورتہ دا خیال رکھ دائیں جنگل پہ جا کے سارا دل سارا دل جنگل پہ جا کے لکھنے کر دائیں رات تو گھران دائیں میں کہہ رہا رات تو تنہی سینکسی تقزیم کی دائیں ایک حصہ سوندائیں ایک حصہ ماں دیتا بیداری کر دائیں ایک حصہ اللہ دا ذکر کر دائیں آخر کار آخر کار ایک حصہ ماں دے فرما بردار بے تیرو بھلایا بھلا کہ کدی میریا بچیا تو میری بڑی خدمت کر دائیں بڑا منو تیرے پیار میاں صاحب کنے ماں بھر گا وہ مخار نہ کو او جانے کون حقیقت ماں ہندی او ہری شہ یارو دنیا دے لپی دی نہیں لپ دی شکت ماں ماں کہتی میرے بچیا تیرے باپ نے جنگل دن در تیری امانت رکھی ہوئی ہے فلاں جگتے فلاں جگتے چلا جا اوٹھے جا کے تُو آوات نگانی ہے اے حضرت عبرغیم حضرت عصحاق حضرت یکوب تے پروردگار میری امانت میں نوچائی دیئے جا کے جنگل دے آوات لگانی ہے آوات لگانی ہے اے فرما پردار بچہ ماں داتا بیدار گیا جنگل دے جا کے انہیں آوات لگائی کیوں ہی آوات لگائی تے ماں نو نشانی پوچھ کے آن دے ماں او سے گائے دی نشانی کی ہوئے گی ماں نے دسیاں پچیا نا زیادہ جوانے نا زیادہ بڑی نا زیادہ جوانے نا زیادہ بڑی نا زیادہ بڑی تے او زرز رنگیں او دے ادھے نظر پوے گی انجھ لگے گا جس طرح سورج یکی انہوں دے تو دکھو 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 اس قدر زرزر چمک دارو دھرنگ ہوئے گا اکھانو فے کم تو انتہائی خوبصورت آج تاک تو انجھ بھی گائی بھی لکھی ہوئے گی اے آواز دے بھی اللہ تے نو امانم واپس کر دے گا خرکار فرما پردار بیٹا او دے جا کے آواز داندھائے اے حضرت عبرقیم حضرت اسحاق حضرت یکوب میری امانت جنی میرے باپ نے تیرے حوالے کی دیے میری امانت میں واپس کر دے میری امانت میں واپس کر دے جو ہی دعا کی تھی کہے جلدی جلدی واپس کر دے گائی رو جس وقت اس فرما پردار فرما پردار بیٹے نے بکھیا بیٹے نے بکھیا ماں نے وسیعت کی تیسی بچیا اس گائی دے اتھے سواتی ہونا اس گائی دے اتھے سواتی ہونا پیدر چل کے آنا ہے ماں دا حکم یاد جی جو ہی چلیا دے شیطان آگیا شیطان آگیا ہے انہوں جوانہ بڑا لمبا سمرے چنگل بھی عبانے کتنا اتنی عالا سواری تیرے کول موجود ہے کیوں ٹھکرے آئے سواری تے بیٹ جا تیرا سپن آسان ہو جائے گا انسانی نوپندر شیطان آگیا کے مشورہ جتا تے بچے نے ایک گھڑی سوچیا نالی ماں دی بسیعت کیا فرما پردار بیٹر جڑے ہلے لے او ماں دیا دیا سیطان نہیں بلدے آج تے نو میرے جارانیاں گلنا جائے نہیں گائے تے ماں دیاں گلنا بول جائے لیا ماں تے سو دا بھیجے کا تہوارے لگلے تے نوزے ماں دے حکم دا پتہ ہی نہیں хقور ماں تے کشانے اِق اللہ جوانے جمگہ داَرستہے تھا شیطان کے دا بیٹھا$$ بیٹھا pliers رسولی تیرے کولے بیٹھ جائے گا تو کچھ نہیں ہوئے گا خیال آیا لیکن نالی ماں دا ہکم کعد آگیا 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 ماد حکم یاد آگیا نہیں بیٹھا آخر کار کئی کئی mہیں نے سفر کیتا سفر کر کے ماں کن پہنچیا ambou산 اگلے دن ماں کے لئے بچے جا مقاعت جا بلدیُ پہ جا کے بیٹھ گیا لیکن سونس دن درم تو زیادہ قیمت نہیں لین مان عقام تنہ درمہ تو زیادہ قیمت نہیں لینی گیا مردی اللہ نے فرشتہ انسانی روپ پر بھیجیا کہہ لگا فرشتہ کہہ لگا پپاری بن کے فرشتہ کہہ لگا گام انہوں دے دے کہہ لگا ضرور دھانگا کہہ لگا تن دینار کہہ لگا میں تن دن فرشتہ کہہ لگا میں دے زیادہ زیادہ کیونکہ قیمتی گائے دنوں میں مہنگی دھانگا آپ نے زیادہ کانگا میں تن ہوں چھ دینار دینار میں نینے کے لگا کہہ لگا تو کیسا لگا منافع پر منافع دے رہے ہیں ایک گناہ زیادہ دے رہے ہیں کہ تک کیوں کہہ رہے ہیں میں نینے کے لگا میں نہیں ماں نینے کے لگا میں اسوا سے میں بھریشتے کیا چل دو کرانے لڑ کنا جن صنہ کہہ لگا نہیں تو جنہ مرتبی زیادہ دے لیکن میں زیادہ کیسے نہیں لانے کیوں میری ماں نے کیا سی دا کن دینار تو زیادہ مہینگی آخر آخر کیا لگا پھر کار امینہ مشورہ کاراں اپنی ماں کو پہلے پلے چھنگا جس طرح ماں کہے گی پھر او صاحب ماں کو لگیا ماں سارے نے مانا دوسیا کہ میں نے دس کنہ پہ مردہ سے لیکن میں نہیں بیٹھیا ماں سمجھ گی کیا لگی او عام بندہ نہیں اللہ دی طرف کوئی نشان نہیں ہے انہوں نے کہیں کہ منہ دس مہدہ دی کرا انہوں بیچاں کے نا بیچاں وہ تک مشورہ لیں گی پھر گیا انسانی روح پندر کیا لگا بیچاں نہیں بیچاں کے نا بیچاں فنشتہ نے کہا بیچی نا تھوڑی دیر تو کچھ وقت بگے گا تیرے کل بنی اسرائیل سردار چال کے ہوں گے انہوں نے اے گائے چاہیے تی پھر تی پھنگ بلکی چمڑی دے اندر ہیرے جوہرات پارکے تی پھر لینے سونا چاندی ہیرے جوہرات یہ دی قیمت عام گائے نہیں تی اللہ دی بڑی خاص نشان نہیں ہے اسواج تی تی دی قیمت تیانی ہے کہ یہ دی چمڑی تی بڑی 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 ہیرے جوہرات انہوں دوو سونا چاہتی دوو آخر کار اتنوں او بندہ مر گیا تی حکم آ گیا جی کیونکہ بار پر زید کرتے سر دستو جی خاتر انہوں نے اللہ فرمبایا انہوں نے قوموں کے گائے لیا کیا تی پھر انہوں نے کہا قول دو اولما ربما ربک اللہ ناباہی تی سو جی او گائے کنجدیو بھے او جوانو بھے فاردن بلا بھے کنجدیو بھے اوانو بین دارک سپا عظمات اے بڑے لے اپنا بڑی لبی تحصیر ہے آپ نے فتح سیاں نا جوانو بھے نا بلیو بھے کہہ لے کہ جی رنگمال لونہ رنگ کا اندہو بھے فرمایا کہ سفرا حلقہ زرد رہنگو بھے تی پھر کہہ لے کہ جی درسو اسا کسا کسا لبے گی فرمایا تو اسی ابھی نے بنی آخر کار انہوں نے بڑی مشکل دینا لوں بھائی اس بچے کو لنہا خرید دی او دے برابر ہیرے تھے جو حرات انہوں نے تول کے دیتے میں کھو ماباپ تی طابداری کریے تھے عجر کی ملتا ہے چار پر آؤں نا ماپیو ہمیشہ ماباپیو ہمیشہ مارے کھو ماپیو ہمیشہ مارے کھو اکثریت ہی مگل کرنا ماباپیو ہمیشہ آنے ہو وہ بھی کھنے نے جائے 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 کھانتا پھندہ چلو دے لیکن یہ دکھو لیکن اکثریت 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 اے وے کہ ماباپ ہمیشہ اپنے مارے پھڑے پھڑے ساسنگا ماباپ مارے پھڑے ساسنگا آخر کار او کیے کہ مارے اور آخر کار ہمیشہ تو مارا ہی مارا ہی اور ایک تیرہ نصیب بنا ہر کسی نے کیسے نصیب نہیں ہو انہیں مانے مانے محابیدار بٹیاسی مانے دی شد دی شرعہ دی ملے اللہ تعالیٰ نے انہوں اتنا خزانہ تاکتا کہ جیگہ آخر کار گائے جس سب کا زیبہ ہو گئی زیبہ ہو گئی او گائے انہال گوشت لگا گائے دا گوشت لاشتے نہ لگا تو انہیں فتر سیا کہ اے فلان فلان بندینے میں نمارے آئے وہ سکر خزن جڑا وہ خود فیصلے کروارے آئے سید جڑا کے بعد کے سارے کم کروارے آئے کوئی قاتل نکلے لیکن آخر کار کار پھر بھی باز نہیں آئی اتنوں حضرت جس وقت یوسف حضرت دور آیا فیراؤں نے پڑے انہیں ظلم کی انہیں 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 بچیاں زیبہ کرتا بچیاں موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی نبی انہیں انہیں جس وقت کڑے انہیں اگے سمندر پچھے فوج دی اپنا فیراؤں دی فوج دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اے اللہ دکلی مروادت مروادت پچھے فیراؤں دیا فوج دیا اگے سمندر دیا موج دیا دس اسی کڑے پاسے جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر دے کنارے گئے آپ نے روک دی بار دیا دیا اللہ اے ظالم اے میں بار بار تا نے بار دیا اللہ فرمایا سونے یا انجی پھر پتھر مار اسا مار پانی تی یا اللہ فرمایا اسا مار بس اسا مار نہ تیرا کم اسا مار اللہ تعالی نے سمندر دندر رستہ سمندر پانی تا ایک دیوار درمیان درمیان اندر رستہ بنیا کس وقت دیوار بنی آپ پچھو رستہ بنیا آپ اے ساری کم لے نکلے پچھو فیرون سی انہیں سمجھا میرے وقت بنیا جو ہی ایک کم لے درمیان سمندر آپس میں مل گیا تی اگر رکنا آل قرآن کہ اُنہ ساری نو در جو بی خریص آخر کار جس وقت فیرون کو نجات میرے آپ نے اس وقت اللہ نے فرمایا موسیٰ نے جہاد کر قوم ایمال کا جڑی نا کچھلا علاقہ جنان حضرت جکوب علیہ کی سلام نے چھڑیا سی اُتھے قوم ایمال کا آگئی ایمال آپ کس وقت آپ جہاد لوگ کیا لگ موسیٰ لڑے حسین اُلڑ ایمال 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 اللہ نے منع کیتا کہ اللہ نے منع کیتا کہ ہفتیار دن شکار نہیں کرنا باز نہ آئے باز نہ آئے نا زالما نے جمعہ والے دن کیا رہی بنا رہے بھٹی دی آ مچھ سار آ جا نہیں آ جا 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 انہ نے قرآن کن دا کون اراد تن خواست بندران دا آ ست ستر ہزار ہزار بندر بنیار 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 علماء لکھ دینے بندر بنیار اپنے نبی دینا فرمایا بڑا نبی دینا